موسیقی دوست نے ہم تمام لوگ کو یہ موقع اناد فرمایا کہ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع سے اور قرآن کریم کے ایک مکمل ایک بار میں سنانے کے موقع سے پرگرام کے انعقاد کیا گیا اس موقع سے ان تمام لوگوں کے اس میں شرکت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے اللہ کے اس بات پر شکریہ ہے سامین کرام میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تراؤت کی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرما رہی ہے یہ کتاب ہدایت ہے متقیلوں کے لئے حضرات ابھی آپ نے دیکھا بچوں کی پرگرام مغرب سے لے گئے عشاء کا وقت ہونے والا ہے بچوں نے قرآن کی تراؤتری کی ناتریک پڑھی اور تغییر خطابت کا دنیا کو پیغام بھی دیا بچوں کے اندر جو سناحیتیں ہیں اور جو قرآن شریف پڑھنے کی جو انداز ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس میں محنت کیا گیا ہے اور اور یہ انام صاحبہ ان کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ کرام کی محنت ان بچوں پر آیا ہے میں ان کی محنت کو ایک شیر میں پیونا چاہتا ہوں ایک شاہد کہتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سبر سکتی ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر سبر سکتی ہے شہد اتنی ہے کہ قرینے سے تراشا جائے دوستو یہ بچے جو آپ کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تفیر کی دعوت بیش کر رہے تھے یہ ان خوش رسیب والدین کے بچے ہیں جن کے والدین نے اپنے بچوں کے قرآن شریف پڑھنے کا موقع دیا اور قرآن شریف سکھنے کا موقع دیا اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے خدری متقی یہ متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کو پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والا اس کے اندر بچسوی لینے والا اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے کو موقع فرام کرنے والا واقعی اسی کے اندر ٹکوا ہے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر ہدایت کو رکھا ہے اور یہ اعلان ہے کہ خدری متقی جو لوگ متقی ہیں ان کے لئے ہدایت ہے جو اللہ سے درنے والے ہیں جو اللہ کے احکام کی قدر کرنے والے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کی قدر کرنے والے ہیں یہ ان لوگ کے لئے ہدایت ہے اور رحمائی کا بہترین طریقہ ہے اور اللہ کروی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی کے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر رحمائی نہیں فرمائی سامین اکرام آج غیروں کے طرف سے ہر طرف سے انعار ہو رہے ہیں قرآن شریف کے اوپر آپ کچھ دن پہلے سنے ہوں گے ایک شخص نے یہ قرآن شریف کے مخالفت میں یہ کہا کہ قرآن شریف کی چند آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کے لئے غلط پیغام دیتا ہے دوستو قرآن شریف کی حیب بھی آئیت ہے کہیں سے آپ اس کے اندر رہیں غلط پیغام کا شب و شبہ جو لوگا اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے ہاں کس بات کو سمجھئے اس طرح کے واقعات اس سے بہلے میں پیش آئی ہیں غلط پیغام دیتا ہے کہ کوٹ میں اس بات کیا مقدمہ درجیہ کیا قرآن شریف کی بہنگس لگایا جایا ہے لیکن میں اس ججلوں میں خیر بات کہتا ہوں کہ اس ججلے جو عورت کے لئے اس نے کہا کہ قرآن کی خلاف ہمیں مقدمہ کوٹ میں درجی نہیں ہوگا کیونکہ قرآن پر مسلمان لوگوں ہاتھ رکھ کے سبت لیتے ہیں اور میں مسلموں کے قیتہ بے ہاتھ رکھ کے سبت لیتے ہیں جس کی طرف اکنی حمیت میں کہ پارلے ہیں میں نے سبت لیا ہے ہاتھ رکھ کے اس کے خلاف میں مقدمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے میں اس بات سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان لوگوں کے لئے یہ جنگی ختم ہونے والا ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمیں عراض اور قرآن کریم کی تعلیم دعا اور ایک ضرورت ہے اللہ کے نمی کے جو بھی فرمان جائیں اس میں یقین اور امان کے ساتھ عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ جس شخص نے قرآن شیخ بھگا اس کے حلال کو حرام جانا اس کے حلال کو حرال جانا اللہ تعالیٰ اس کو جنگی داخل کرے گا اور اس کے گھر سے دس ایسے آگے جنگی داخل کرے گا جس میں جہنم واجد ہو چکا ہوگا دوستو اس بات کہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دعا نصرین کی تعلیم قرآن کیجئے اپنے بچوں کو پڑھائیے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان ہو سینے سے لگائیے وہ تمام جو بھی خوشکبری ہے قرآن پاک کے بارے میں اس کو یقین لکی اپنے بچوں کو تعلیم کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام رو قرآن پاک کے بارے میں توسید داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ